ڈسٹرک انسیشن کورٹ اسلام آباد نے سرکاری افسران کو اکسانے کی کیس میں فواد چودری کے خلاف فرد جرم کی کاروائی سات جولائے تک مؤخر کر دی عدالت میں فواد چودری کے وکیل فیصل چودری نے بتایا کہ فواد چودری بیمار ہیں پیش نہیں ہو سکتے حاضری سے سستنا دیا جائے عدالت نے کہا فواد چودری کو گرمی کا خاص جھٹکا تو نہیں لگا فرد جرم آئد ہو جائے تو اس کے بعد لمبی چھٹی لے سکتے ہیں عدالت نے آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے آئندہ سواد پر پیش ہونے کا حکم دیا اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت سے شاہ محمود کی عبوری زمانت میں دس جڑائے تک توسیر کراچی میں جماعت اسلامی کے امیر حافظ نئیم الرمان کہتے ہیں کہ کراچی بلدیاتی اندقابات کے خلاف تحریک شروع کر دی ہے کیا پتا یہ لانگ مارچ میں تبدیل ہو جائے عید کے بعد کراچی میں دھرنے کے علاوہ ملین مارچ کی تیاریوں پر مشاورت کر رہے ہیں کراچی میر کا الیکشن ٹریلر ہے فلم ابھی باقی ہے پی بس پارٹی کے میر کو جانا ہوگا الیکشن کمیشن میں پیٹیشن جمع کر دی ہے ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ کا آپشن بھی موجود ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان برف پگھل گئی وزیراعظم شہباز شریف اور آئی ایم ایف کی ایم ڈی کے درمیان پیرس میں رابطوں اور ملاقاتوں سے بریک تھرو ہوا دونوں کے درمیان پیرس میں تین ملاقاتیں ہوئیں آئی ایم ایف ایم ڈی نے وزیراعظم سے کہا کہ آپ نے مشکل حالات میں ذمہ داری سنبھالی آپ بہتری لانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ پاکستانی عوام کو ریلیف منلا ان کا حق ہے معاشی مشکلات نے عوام کو تکلیف میں مبتلا کیا جو ان کی برداشت سے باہر ہے گزرشت چار سال کی معاشی بدحالی کے لیے ناگزیر اقدامات لینا ہوں گے معاشی بحالی سے آئی ایم ایف آداب کو بہتر طور پر حاصل کیا جا سکتا ہے ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف اور پاکستان حتمی ڈیل کے قریب پہنچ گئے آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان مزید مسئلہ یا تقنیقی دقت نہ ہوئی تو نوہ جائزہ تکمیل کو پہنچ جائے گا آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو جائے تو بسم اللہ نہیں ہوتا تو گزارہ تو ہو رہا ہے پاکستان نے ساری شرطیں مان لی ہیں لیکن بیرونی سرمایہ کاری کی شرط کی وجہ سے پاکستان کا کیس آئی ایم ایف ووڈ کے سامنے نہیں رکھا گیا وزیر خزانہ اس حقڈار نے آئی ایم ایف معاہدے میں تاخیر کی وجہ بتا دی کہا بیرونے ملک سرمایہ کاری نہ ہونے کی وجہ سے ایم ایف سے معاہدے کی راہ میں تین سو عرب روپے کی کمی حائل تھی یہ کمی دو سو تیرہ عرب روپے کے نئے ٹیکسز اور غیر ترقیاتی اخراجات میں پچھاسی عرب روپے کی کچھوٹی سے پوری کی جائے گی کچھوٹی کا اثر ترقیاتی بجٹ تنخواہ یا پینشن پر پڑے گا تین تین پینشنز کی ایاشی خاتم پاکستان یا فورڈ نہیں کر سکتا وزیر خزانہ اس حقڈار نے اعلان کر دیا گریٹ سترہ اور اس سے اوپر والے افسران کو صرف ایک پینشن ملے گی یہ فیصلہ پینشنر کے ہاتھ میں ہوگا کونسی پینشن حاصل کرنی ہے کونسی دو چھوڑنی ہے تین تین پینشنز اس غریب ملک سے انصاف نہیں قومی اسیملی میں خطاب کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ حج پر جانے والے پارلمنٹیرینز کو خصوصی فلائٹ کل لے کر روانہ ہوگی اس حقڈار نے درامداد پر پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کیا کہ اس فیصلے سے تاجروں انڈسٹری کے مسائل کا ختمہ ہو جائے گا سالانہ 35 سے 40 کرون روپے کمانے والی کمپنیز پر 6 فیصد سوپر ٹیکس اور سالانہ 40 سے 50 کرون روپے کمانے والی کمپنیز پر 8 فیصد سوپر ٹیکس آئید ہوگا حکومت تمام چیلنجز کا بخوبی مقابلہ کر چکی ہے قانون کی بار بار تشریح کی وجہ سے تنازعات جنم لیتے ہیں تنازعات کو ماہرین کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے قانون کی تشریح ہر فریق کے نزدیک مختلف ہو سکتی ہے مگر عدالت صرف یہی دیکھتی ہے کہ قانون کی کونسی تشریح آئین اور اس کے مقاصد کے مطابق ہے چیف جسٹس آف پاکستان عمرتہ بندیال کا سیکیورٹیز این ایکچچینج کمیشن آف پاکستان کی تقریب سے خطاب کہا سپریم کورٹ میں آئین اور قانون پر عملداری کی بات ہوتی ہے ہم اپنے اختیارات کا استعمال بہت محتاط ہو کر کرتے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور سپریم کورٹ اس آئینی ادارے کا احترام کرتی ہے مفتا اسمائیل نے نون لیگ سندھ کے سیکیورٹری جنرل کا عہدہ چھوڑ دیا پارٹی کی تمام کمیٹیز سے بھی مستعفی انتخابی سرگردنیوں سے بھی دور رہنے کا اعلان فیصلوں سے پارٹی کو آگاہ کر دیا احسن اقبال کو لکھے خط میں پارٹی میں اہدے دینے اور حکومت میں ذمہ داریاں دینے پر قیادت سے اظہار تشکر کہا پارٹی قائد نواز شریف صدر شہباز شریف نے میرے ساتھ انتہائی مہربان روائیہ اور خیال رکھا ایف آئے منی لارڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کے صدر اور سابق وزیرالہ پنجاب پرویز الہی کی زمانت منظور عدالت کا دست ہزار روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم پرویز الہی اس وقت جنیشل ریمان پر جیل میں ہیں اس سے پہلے پنجاب اسملی میں غیر قانونی بھرتیوں کی کیس میں بھی ان کو زمانت مل چکی ہے پرویز الہی نے وکیل کے ذریعے زمانت بعد از گرفتاری کی درخواست دائر کی تھی پلوٹ الارٹمنٹ ریفرنس میں سابق وزیراعظم نواز شریف بری لہور کی احتساب عدالت نے فیصلہ سنا دیا نواز شریف کے وکیل کے مطابق نیب نے بدمیتی کی بنیاد پر ریفرنس بنایا تھا نواز شریف کا پلوٹو کی الارٹمنٹ پر کوئی کردار نہیں نائے قانون کے تحت یہ کیس نہیں بن سکتا احتساب عدالت کے جج راو عبدالجبار نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنا دیا مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نیجی دورے پر دوبائی پہنچ گئی دوبائی روانگی سے پہلے لاہور ائرپورٹ پر مریم نواز کے ساتھ مسافر تصاویر بنواتے رہے سیلفیز لیتے رہے مریم نواز بغیر پرٹوکول کے لاہور ائرپورٹ سے روانہ ہوئیں مریم نواز عام مسافروں والے لاؤنج میں کرسی پر بیٹھیں مریم نواز نے وی وی آئی پی پرٹوکول اور اسٹیٹ لاؤنج استعمال نہیں کیا مریم کے ہمراہ ان کے بیٹے جنے سفدر بھی دوبائی گئے ہیں کراچی کے جنہ اسپتال میں لڑکی کی لاش چھوڑ کر جانے والے کون ہیں کہاں غائب ہو گئے پولیس کو اب تک کوئی سراغ نہ مل سکا جنہ اسپتال کی سی سی ٹی وی ویڈیو میں دونوں کے چہرے قابلے شناخ پولیس گاڑی کے نمبر سے مالک تک پہنچی تو مالک نے بتایا کہ کرائے پر دی تھی کرائے پر دینے والے کو پکڑا تو اس نے کہا کہ واقعے میں ملوث شخص کو گاڑی دی تھی زیر حراست دو رو افراد سے تفتیش جاری پولیس کے مطابق دیفنس میں بنگلے میں پارٹی کے دوران خاتون کی موت ہوئی خاتون کی موت رات ساڑھے بارہ بجے کے قریب ہوئی لاش کو چھکانے لگانے کے لیے رات انتظار کیا گیا کار سوار افراد صبح صویرے لاش کو اسپتال میں چھوڑ کر فرار ہو گئے کار سواروں کی تلاش جاری ہے موت کی وجہ جاننے کے لیے پوسٹ موٹر مکمل ریپورٹ کا انتظار پشاور کے علاقے شریف آباد میں تین منزلہ گھر میں گیس لکٹ سے دھماکا مکان ملوے کا دھیر بن گیا دو بچے جانبہا اقلاشے نکال لی گئیں دو زخمیوں کو بھی ملوے سے نکال کر اسپتال منتقل کر دیا گیا ملوے تلے دبے ایک بچے کی تلاش جاری دھماکے سے گھر کے باہر کھڑی گاڑی کو نقصان پہنچا قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گیا بوم ڈسپوزل سکوار بھی پہنچ گیا گرمی بڑھ گئی بجلی گھٹ گئی ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ شہری بھٹ پڑے پشاور میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج لوگ سڑکوں پر آ گئے شہری علاقوں میں آٹھ گھنٹے مزہ فاتی علاقوں میں سو لاکھ گھنٹے تک بجلی غائم کراچی میں بھی لوڈ شیڈنگ چار سے چودہ گھنٹے تک ہو گئی کیا الیکٹرک کا ردعمل ہے کہ لوڈ شیڈنگ علاقے میں بجلی چوری اور نقصانات کی شرح پر منحصر ہے بلوچستان کی شہری علاقے بارہ سے چودہ گھنچے تک بجلی سے محروم لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی گھنٹوں گھنٹوں لوڈ شیڈنگ ملک بھر میں بجلی کا شاٹ فال 6765 میگا وات تک پہنچ گیا ملک کے مختلفے سے شدید گرمی کی لپیٹ میں سبی لارکانہ اور دادو میں پارا بیالیز ڈگری تک جا پہنچا گرمی کی شدد پچاس ڈگری تک محسوس کی گئی خیرپور ملتان اور پشاور میں درجہ حرارت چالیس ڈگری لاہور میں انتالیس کی گرمی کی شدد باون اور اسلامباد میں ارتیس کی گرمی ارتالیس کی محسوس کی جا رہی ہے کوئٹہ میں سیتیس ڈگری اور کراچی میں درجہ حرارت چھتیس ڈگری ریکارڈ ملک میں آج بارش برسانے والا سسٹم داخل ہوگا تیس جون تک پنجاب کے مختلف شہروں میں بارشوں کا امکان باری میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ